محمد شاہد رضا دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسی خاص باتیں بتائیں گے جن پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر خازت اس رات کو پوری ہو جائے گی ہر تمنا ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک جرو دیکھیں اس کی بلکل نہ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرو کر دیں اور بیل آئیکن کو جرو دباتے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو اس مہینے میں پندروی رات جسے شب برات کہتے ہیں وہ بہت ہی مبارک ہے اس رات میں قبرستان جانا اور وہاں پر فاتحہ پڑنا سنت ہے اسی طرح بجرگوں کے مزارات پر جانا بھی سواب کا کام ہے ہو سکے تو چودوی اور پندروی رات کو روزے رکھیں صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے ہیں پندروی رات کو ساری رات جاگ کر نفل نماز ادا کرے اس رات ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لے پیارے دوستو کرج وغیرہ ہو تو ادا کر دے کیونکہ کرز والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے دوستو عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سو رقات نماز نفل ادا کرے پیارے دوستو نماز دو دو رقات کی نیت کے ساتھ ادا کرے یعنی دو رقات کی نیت باندھے اس کے بعد پھر سو رقات کی نیت باندھے اس طرح سے سو رقات نماز ادا کرے دوستو ہر رقات میں ایک ایک بار سور فاتحہ پڑھ کر گیارہ گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھے یعنی کن ہو اللہ احد پڑھے دوستو جس شخص نے یہ نماز ادا کی اللہ رب العزت اس شخص کی ہر حاضت پوری فرمائے گا اور اس کے سارے قبیرہ اور قبیرہ گناہم معاف کر دیے جائیں گے اگر کوئی رات نہ جاک سکے تو جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرے جتنی زیادہ ہو سکے نفل نماز ادا کریں پیارے دوستو عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے تو وہ صرف روزے رکھے اور نفل نمازیں پڑھے اس دن پیر کے ساتھ پتے پانی میں بھگو کر اس سے گسل کریں تو انشاء ہو ہے تعالیٰ پورے سال جادو کے اثر سے حفوظ رہو گے دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے دل سے لائک کریں اور اپنے قریب لوگوں میں شیئر بھی کرویں کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا